ہیلو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے میکنیزم آف ہیئرنگ مطلب کہ سننے کی پروسیسنگ کس ٹائپ سے ہوتی ہے چلی دوستو شروع کرتے ہیں اب دوستو کوئی بھی ساؤنڈ بیو سب سے پہلے ایکسٹرنل آڈیٹری کنال میں آتی ہے اس کے بعد دوستو وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہے جس کو ہم ائر ڈرم کے نام سے چانتے ہیں اب ائر ڈرم کے بعد دوستو کان کی جو ہڈی ہوتی ہیں تین ہڈی ہوتی ہیں پہلے ہڈی ہوتی ہے دوستو میلیاز دوسری ہوتی ہے انکس اور تیسری ہوتی ہے دوستو اسٹیپیز اب یہ ساؤنڈ بیو ان سے جا کے ٹکراتی ہیں اب یہ دوستو یہ ساؤنڈ بیو کی ایفیسینسی کو بڑھا دیتی ہیں اسٹیپیز کے بعد دوستو ساؤنڈ بیو جاتی ہے اوبل ونڈو میں اوبل ونڈو سے جاتی ہے دوستو یہ کوکلیا میں اب کوکلیا کے اندر دوستو کیا ہوتا ہے کوکلیا میں ہوتا ہے آرگن آف کوٹ آئی آرگن آف کوٹ آئی میں ہوتی ہیں دوستو ہیئر سیلز اب دوستو جیسے ہی ساؤنڈ بیپ کوکلیا کے فلوٹ سے ٹکراتی ہیں اب فلوٹ میں یہاں پر مومنٹ ہوتا ہے دوستو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو آرگن آف کوٹ آئی میں جو ہیئر سیل ہوتی ہیں اب اس میں اسٹیملیشن ہو جاتا ہے اب جیسے ہی دوستو ان میں اسٹیملیشن ہوگا اب یہ اسٹیملیٹ ہوکے یہاں سے ایمپلز جنرلیٹ ہوگا اب یہ ایمپلز دوستو آڈیٹری نرب کے تھوہ برین تک چلا جاتا ہے اب ہمارا برین اس آباز کو جوستو انیلائیسز کر لیتا ہے کہ آباز کس سوڑ سے آ رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اور کونسی آباز ہے اور کیسی آباز ہے دوستو تھینک یو